بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر ہے اس ذات کا جو تمام جہانوں کا خالق مالک رازق ہے پوری قوم اور پوری دنیا اس وقت کرونا کے مقابلے میں لگی ہوئی ہے اور میرے رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کرونا کو شکست ہوگی کیونکہ ہماری قوم بڑی غیرتمند قوم ہے اور جب اس قوم پہ آزمائش آئی تو قوم متحد ہوئی اور قوم نے لا زوال قربانیہ دی آج اسی سلسلے میں میں آج خیبر ہاؤس میں ڈپٹی کمیشنس صاحب کا شاہدہ افریدی صاحب شاہدہ افریدی فاؤنڈیشن ان کے بھائی اقبال افریدی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جن کی بدولت آج ہم ایک ہزار خاندانوں کے لیے وہ جو کہ خیبر ایجنسی میں آئی ڈی پیز جو ضرورت مند ہیں جو دیاری دار ہیں جو تکلیف میں ان کے لیے پانچ سو خاندانوں کا راشن شاہدہ افریدی فاؤنڈیشن کی طرف سے اور پانچ سو میرے اور میرے دوستوں کی طرف سے کل کیبنٹ کی میچنگ میں پرائی منسٹر صاحب نے پاکستانی یا بلکہ تاریخ کا پاکستانی تاریخ کا بارہ سو ارب روپے کا جو پیکیج اناؤنس کیا اس میں احساس پروگرام کے تحت جو تمام پورے پاکستان مستحقین کو اور ضرورت مندوں کو اور سفید پوش وہ پاکستانی جو کہ لائن میں کھڑے ہونے سے کتراتے ہیں کیونکہ ہاتھ پہلانا رب کے آگے تو صحیح ہے دنیا کے آگے ہاتھ پہلانا بہت سارے ایسے خوددار لوگ ہیں جو اس سے وہ بہت دور رہتے ہیں تو پرائی منسٹر صاحب کے اس انیشیٹیف پہ کہ گرگر اور خاص کر آئی ڈی پیز اور پاکستان کے تمام وہ لوگ جو جتنے جس صوبوں میں ہیں صوبوں کے ساتھ مل کر ان کی اس مشکل گڑی میں ان کا مداوہ بنے گی ریاست کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے ساتھی ساتھ افغان ریفیوجیز چوون کیمپ ہیں پورے پاکستان میں اور اٹھا سٹھ فیصد افغانی ہمارے بھائی بہن بزرگ کیمپوں سے باہر رہتے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی بتیس فیصد جو کیمپ میں رہتے ہیں ان میں اسی فیصد وہ افغان ریفیوجیز ہیں جو دیاری دار طبقہ ہے جو غریب ہیں مزدور ہیں ان کے لیے کل پرائی منسٹر صاحب نے کیبریٹ میں کہا کہ ہم سپیشل پیکج لارہے ہیں پچیس تاریخ کو میں نے لیٹر لکھا یو این ایچ سی آر کے پاکستان کی ہیڈ کو اور پھر اندری کا صاحب جو ہیں جو ایشیا پیسیفک کو ہیڈ کرتے ہیں اور پھر ہائی کمیشر جو ہیں ان کو تاکہ اس مشکل کی گھڑی کی وقت میں ان افغان ریفیجیز کا سوچنا ریاست تو کر رہی ہے اپنی مدد آپ کے تحت لیکن یہ یو این ایچ سی آر کی سیکٹری جنرل کی ان قوموں کی بھی ذمہ داری ہے جن کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ان کو آگے آنا چاہیے پھر اس کے علاوہ میں نے ڈپلومیٹک کور میں جتنی امبیسیڈرز ہیں ان کو اپروچ کیا کہ مشکل کی گھڑی میں آپ آگے ہیں اور افغان ریفیجیز کی مدد کریں اب یہ کیونکہ جب پرائی منسٹر کا جو پیکج ہے آج ٹیلی تون بھی ہے قوم کو وہ اور ایک اکاؤنٹ بھی انہوں نے قوم کے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کے سامنے رکھا آج میرا یہاں پہ آنا پورے پاکستان کے لوگوں نے پرائی منسٹرز ساپے اعتماد کیا سوبوں میں اور وفاق میں حکومتیں جو بنی منسٹرز کیابنٹ میمبرز ایم این ایز ایم پی ایز ہم سب کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ ہم پر فرض ہیں ہم کوئی کوئی احسان نہیں کر رہے ہم پر فرض ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں اپنے بھائیوں بہنوں اپنے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو ضرورت مند ہے اور کیونکہ اب یہ فنڈ وفاق کی طرف سے اور سوبوں کی طرف جیسی پہنچنا شروع ہوگا اس سے پہلے میدان عمل میں خود آئے ہیں اور میں ایک دفعہ پھر شاہد افریدی اور اس کے فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے ابھی تک تقریباً چار ازار گھرانوں میں انہوں نے راشن تقسیم کیا ہم نے کوہاٹ میں اپنی مدد آپ اور اسی طرح اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں اور میری اب اپیل ہے پاکستانی ان مخیر حضرات سے ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں اگر ابھی پارشل لوگ ڈاؤن نہ ہوتا لوگ گھروں میں نہ ہوتے تو آپ کی اولادیں ڈیلی بیسس پہ آج میں نے پیزا کھانا ہے آج میں نے فلانی چیز کھانی ہے ہوتلنگ آوٹنگ ہوتی اس میں کتنے پیسے آپ کے لگتے اندازہ کریں کہ آپ کے گھر میں ابھی بھی ہر قسم کی ضرورت کی اشیاء موجود ہے لیکن وہ لوگ جن کے گھر میں دو وقت کی روٹی نہیں وہ دیاری دار طبقہ جو صبح نکلتے ہیں اور رات کو اور شام کو واپس آکے گھر میں ضرورت کی اشیاء لے کے آتے ہیں اب اگر وہ جب گھروں میں بند ہیں آج یہ جو آزمائش کی گھڑی ہے اس میں آگے آئیں خدا کے لیے یہ پاکستان کی انسانیت کی بقا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک موقع میں مل ہے میں ڈیپری کمیشنر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ شاید آفریدی فاؤڈیشن ان کی جو رضاکار ہیں پھر ہماری جو گرمنٹ کی مشینری ہے یہ مستحقین تک یہ امداد جانی چاہیے اور یہ عمل رکنا نہیں چاہیے انشاءاللہ کل نہیں پرسوں درادم خیل میں ہمارا پلائن ہے اس کے بعد پوری کوشش ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے افغان ریفیجیز کے حوالے سے بھی ایف آرز کے جتنے ایف آرز ایریا اور فاتہ مرجر جو مکہ بعد جتنے ساتھ ڈسٹکس ہیں ان میں بھی ریچاؤڈ کیا جائے تو میں ایک دفعہ پھر پاکستانی قوم کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس مشکل کی گھڑی میں آپ آگیا ہیں اور پاکستانی قوم کے ساتھ اچھانا بچھانا کھڑے ہوں کیونکہ اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اقوام عالم میں ایک میسج جائے گا کہ پاکستان ایک خوددار قوم ہے انشاءاللہ جریف السارم نے انگیز اگری ہے pourtant خوددار قوم ہے لوگیر میں نے ان ساتھ اے گریر جو ہے ہون جنگی آرہے ہیں آپ کے حلрон پر میاں بچھا کامیتران پر میاں جیسے لہے ہیں بہت دعویسٹ اے گرلہ میں جل رہے ہیں اگر چھاور کے جو ہے ہم لوگیر میں جو ہے آپ نے نہیں ہے وہ جنگی ہے اگر لا گاو کے جنگیاں ہے تو وہ اکمرہ قوم ہے جنگی ہے وہ نگریہ آرہے ہیں دیکھیں جی کل کیبینٹ کی میٹنگ میں پرائیم منسٹر صاحب نے کلیئر ڈائریکٹیوز دی ہیں کہ منسٹرز ایم این ایس جائیں اپنے حلقوں میں جائیں اور آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں ضرورت مندوں کی مدد کریں اور میں ایک سٹپ آگے جاؤں گا جب بھی بلدیات کے الیکشن ہوتے ہیں جب بھی قومی اور صوبائی الیکشن آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی بسات کے مطابق لوگ لاکھوں اور کروڑوں روپے لگاتے ہیں آج وہ وقت ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں اور قوم دیکھ رہی ہے باشعور ہے قوم دیکھ رہی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں انہی لوگوں کے ووٹوں سے آج ہم اہوانوں میں اور کیبینٹ کے ممبران بنے بیٹھے ہیں آج آگے آنا چاہیے یہ پرائیم منسٹر نے کل کلیر کہہ دیا ہے میں ایک ادنا ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ایک پرائیم منسٹر کے ایک ٹیم ورکر کے ناتے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ آگے آئیں میری تمام پاکستانی اور خاص کر اس سوالے سے میں ایک اور چیز ایریا کہ کرونا وائرس یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کوئی کس مذہب کا ہے کس مسلک کا ہے کس علاقے کا ہے کس قوم کا ہے کس زبان کا ہے امیر ہے غریب ہے وہ ہر کسی پہ حملہ آور ہو ہو ہے ہمارے ملک میں امن کے دائی تبلیغی جماعت کی لا زوال کانٹریبیوشن ہے پوری دنیا میں امن کے وہ دائی ہیں اسی طرح ہمارے جو ظاہرین باہر سے آ رہے ہیں وہ ہمارے پاکستانی ہیں اسی طرح وہ پیرامیڈک سٹاف وہ ڈاکٹرز وہ تمام ڈرسز اسی طرح ہمارے پولیس کے جوان وہ تمام لوگ جو اس وقت ریاست کی ذمہ داری ہے نبانے میں لگے ہیں اور وہ لوگ جو امن کا پیغام پہنچا رہے ہیں خدا کے لیے بائچارے کو ترویج دیں فیک نیوز سے مو پھیریں امن پیار محبت اس وقت اس کی شدت سے ضرورت ہے پارٹی کی سوچوں سے بالتر ہو کے نظری اپنی جگہ سوچ اپنی جگہ لیکن اس وقت بات ہے صرف انسانیت کی اور پاکستان کی اس کو پروموٹ کرنا چاہیے دیکھیں جی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا میں سودان میں تقریباً ایک سو پاکستانی اسی طرح ہانگ کانگ میں اسی طرح دبائی میں اور مختلف ممالک میں افغانستان میں ظلفی بخاری صاحب ہمارے آورسیز منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب باقاعدہ ریگولر ان کانٹیکٹ ہیں انشاءاللہ بہت سارے لوگ واپس آگے ہیں وہ تمام اقدامات لیے جا رہے ہیں جن سے پاکستانی چاہے جہاں جہاں پہ بھی ہیں چاہے وہ فسے ہوئے ہیں چاہے ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے ہر لیول پر ریاست اس وقت ایکٹیو ہے اور ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہے کنسرنڈ ایمبیسیڈر سے ہمارا رابطہ ہے through government through ministers اور خاص کر وہ جو foreign ministry اور overseas ministry کا کی رول ہے اور وہ اپنی responsibilities نبارے ہیں اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ ان قریب خوشخبری بھی ملے گی شریعہ صاحب جو mechanism آپ بتا رہے ہیں جو احساس program کا حوالہ دے رہے ہیں صوبے کے اندر جو mechanism بنایا جا رہے ہیں وہ اس میں دس یا بارہ دن لگیں گے اللہ آپ کا مو مبارک کرے جی کرونا جلدی ختم ہو بالکل آپ کی بات صحیح ہے اسی لیے میں آپ کے بیچ میں آج موجود ہی اسی لیے ہم یہ message دے رہے ہیں کہ اس مشکل کی گھڑی میں خدارہ ضرورت مندوں کو اپنے محلے کے اندر دیکھیں ایک دکاندار جس کے دکان سے لوگ خریدتے ہیں سامان پر چون کی دکان اس کو بہترین پتہ ہے کہ سفید پوش کون ہے کس کا تین تین دو دو ماہ سے پیسے نہیں دیئے غریب کون ہے نادار مسکین یتیم کون ہے یہی پرائی منسٹر کا ویجن ہے اس لیے وہ expedite کر رہے ہیں اس لیے ہم یہ پرائی منسٹر صاحب کے ڈریکٹس پہ آج بھی یہ اس سے پہلے افغان نفیجیز جدر جدر میں جا رہا ہوں انشاءاللہ اس پروسس کو بھی expedite کیا جا رہا ہے اس میں چیف سیکٹری خیبر پختنخواہ اس طرح ہمارے چیف منسٹر صاحب اس کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے کہ ریچ آؤٹ کیا جائے اور اس پروسس کو جلد از جلد مکمل کر کے لوگوں کو ریلیف دی جائے دیکھیں جی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں بدقسمت ہی ہماری ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے بہت ساری باتیں کرتے ہیں میں نے کسی کیبنٹ ممبر کو خوش نہیں کرنا میں نے کسی پارلیمنٹیرین کو خوش نہیں کرنا میں نے حق بولنا ہے کیونکہ رب سچ بولنے میں عزت ہے اور سچ ہی بولنا چاہیے کہ مسلمان کو کیبنٹ کے ممبرز کو پرائی منسٹر صاحب سے ڈاریکٹیوز تھے کل تک کہ کوئی نہیں جائے میں نے پرائی منسٹر سے ریکویسٹ کی تھی افغان ریفیجیز کے حوالے سے مجھے اجازت دی گئی کل پرائی منسٹر نے کیبنٹ میں یہ کہہ دی ہے کہ اب تمام منسٹرز اور ایم این ایس اپنے حلقوں میں جائیں تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایکٹیویٹی میں سب رول پلے کریں گے انشاءاللہ ایسی صاحب اس پر آپ کو ریسپونڈ کریں خوراک کا شروع دن سے انتظام ہے ہمیں بقاعدہ ریٹن آرڈر کیا ہوا ہے ایک سو ستر بندے جو ہمارے ریکارڈ پہ ہے بقاعدہ ان کا ایک پروسیجر ہے اس پروسیجر کہتا ہے ہم ان کو خوراک بھی دے رہے ہیں دوسری بات میں ایٹ کروں ایک ساتھی نے یہ پوچھا کہ دس پندرہ دن بعد اگر یہ پراسس تبلیٹ ہوگا سب تا کروڑا ختم ہو چکا ہوگا آج ہی ہمیں ہدایات ہیں کہ جتنا ڈیٹا سب سے غریب جو افراد ہیں ان کا ڈیٹا آج ہی ہم اپلوڈ کریں گے کل تک ہمیں اطلاع یہ ہے کہ کل تک ہم تو وہ امداد دینا شروع ہو جائیں گے ہم نے اپنے سب ڈیویشن لیول پہ یونین کونسل لیول پہ چونکہ ہمارے مرد ایریا میں یونین کونسل نہیں ہے تو ہم نے قوم وائز کمیٹیا بنائی ہے جس میں تحصیل دار اور استار ایک کمپوزیشن ہے اس کی وہ حق دار لوگوں کی ایک کا ڈیٹا ایک اٹھا کر کے پھر بنظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اگر کسی کی انٹری ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا یہ ڈیٹا آج تک ہمارے پاس آ رہا ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ سب سے جو زیادہ متاثر ہیں سب سے غریب ہیں ان کا ڈیٹا آج اپلوڈ ہو جائے گا کل تک انشاءاللہ وہ کوئنگا ہے اس بارے میں میں آپ یہ بتاؤں یہ جو ابھی آپ تبلیغی بھائیوں کا اور جو غان معجرین کا بتا ہے تو انشاءاللہ میں ڈیسی صاحب سے کہوں گا کہ یہ جو ہم ایک ہزار گھروں کا راشن دے رہے ہیں اس میں سے کیونکہ یہ تو ایک پوری فیملی کے لیے راشن ہوتا ہے تو جتنا بھی ان کا حصہ بنتا ہے اس میں سے ان کو بھی دے دیں انشاءاللہ یہ تو ادھر حل ہو جائے گا لیکن ایک میکینزم ہے سانیہ نشتر صاحبہ میری بہن بہت محنت کر رہی ہیں اس میں مراد سعید اور باقی کیابنٹ میمبرز کا بھی رول بڑا امپورٹنٹ ہے میں آج پوری قوم کے سامنے رکھوں کہ ڈیٹا جو ہے ایک ہمارے پاس بس پروگرام ہے دوسرا ہمارے پاس کنسرن ڈیپٹی کمیشنرز ان کے انڈر ابھی جو مرجر ڈسٹکس ہیں ان میں وہ تمام وہ لوگ جو صاحب احسیت ہیں یا وہ لوگ جو اپنے علاقے کے مشران ہیں ان کے علاوہ ہم ان ایریاس کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں جان سے سوشل میڈیا سے یا وہ ڈائریکٹ بسپ کے لیے یا ریکویسٹ کریں گے چاہے وہ آئی ڈی پیز ہیں اور ان کے ڈیٹا کو ویریفائی کر کے اس پہ آلڈی کام ہو چکا ہوا ہے اور جہاں پہ تھوڑے بہت رہ گئے ہیں اس میں چیف بنیسٹر صاحب نے بھی ایک کوٹا رکھا ہوا ہے اور چیف بنیسٹر پنجاب نے بھی کوٹا رکھا ہوا ہے ہم ریچ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ گھر کر تک پہنچیں گے اس آگائی کے کیمپین میں ہم ہر کسی کی چاہے وہ آج کل سمارٹ فونز کا زمان ہے کوئی کوئی مسئلہ کوئی پرابلم کسی علاقے میں گھر میں اس کو بھی ویلیو کیا جا رہا ہے تو آپ سب سے ہی ہلتے جائے کہ آپ آنکھیں ہیں کان ہیں زبان ہیں پاؤں ہیں آپ کا رول بڑے امپورٹنٹ ہے آپ کا جو بھی فیڈ بیک آئے گا انشاءاللہ مستحقین کے لیے آسانی پیدا ہوگی اور ہم ان کے لیے ریچ آؤٹ کریں گے میں چیف سیکٹری صاحب سے ابھی اس کے بعد میں نے چیف منسٹر صاحب سے بھی بات کرنی ہے انشاءاللہ میری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ چیزیں نوٹ کر رہی ہے انشاءاللہ کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا بعض ٹائم پہ بدکسمتی سے ڈس انفارمیشن پہلائی جاتی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ سب آنکھ اور زبان اور ہاتھ اور پاؤں بنیں کیونکہ اس وقت حکومت کی بات نہیں ہے اس وقت پاکستانیوں کی بات ہے انشاءاللہ جتنا ہو سکے اپنی بسات کے مطابق ریلیونٹ کورٹرز تک ہی میں میسیج پہنچاؤں گا میری آرلیڈی کور کمانڈر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اس میں تمام کیونکہ سیول ملیٹری مل کر تمام ادارے مل کر اس مشکل کے گھڑی میں ہم ساتھ کھڑیں اور انشاءاللہ ڈی سی صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں اس کے بعد میں نے انشاءاللہ یہی چیز چیف سیکنٹری صاحب کے ساتھ اٹھانی ہے آپ کر چکے ہیں نا کوئیسٹن کسی اور دو کر رہے ہیں کوئی اور کر رہے ہیں دیکھیں جی پرائیم منسٹر صاحب کا یہ پیکج اور اس کے علاوہ وہ تمام انیشیٹیف جس سے وہ طب کا جو پچی فیصد پاکستان میں ہے یا وہ سفید پوش تب کبھی اس کے لیے اور بھی انسینٹیف پرائیم منسٹر صاحب انقریب قوم کے سامنے رکھیں گے پرائیم منسٹر صاحب ریگلر قوم کے سامنے آکے چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں خدا کے لیے آپ سے اب ریکویسٹ ہے میری کہ پلیز اس مشکل کی گھڑی میں آزمائشیں قوموں پہ آتی ہیں ہم نے گبرانا نہیں ہے یہ ہمارا ایمان ہے احتیاطی تدابیر یہ سنت ہے اس کے بعد توقل سب کو چرب پہ چھوڑنا ہے اپنی بسات کے مطابق جو جو ہو سکے حکومت کر رہی ہے چاہے وفاق ہے چاہے صوبے ہیں چاہے وہ تمام وہ ادارے ہیں اسی طرح وہ تمام فلائی ادارے جو کہ آگے آئے ہوئے ہیں ان سے استعدائے اوورسیز پاکستانیوں سے استعدائے کہ اس مشکل کی گھڑی میں قوم کے ساتھ کھڑے ہوں ضرورت مندوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ میں آپ کو آج بتاؤں کہ پاکستان کی قوم بڑی غیرت مند ہے اوورسیز پاکستانیوں نے اٹلی میں باقی ممالک میں عرفان حیات پاکستان کا ایک جوان ہے جو کہ اٹلی میں مذہب اور مسلح کی سوچ سے بڑھ کر ان ملکوں میں صدقات اور خیرات جمع کر کے ان لوگوں کے لیے تو یہ ہمارا خاصہ ہے اور زخیرہ اندوز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ریاست پرائیم منسٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں آپ سے اللہ کا واسطہ ہے کہ وہ زخیرہ اندوز جو کہ اس مشکل کی گھڑی میں ناسور بنے ہوئے ہیں جو انسانیت کے نام پہ کالا دھبا ہے آپ ان کو ایڈنٹیفائی کریں کہ وہ لوگ جو آٹا مارکیٹ سے غائب کر رہے ہیں چینی غائب کر رہے ہیں دالیں غائب کر رہے ہیں ضرورتیں خرد و نوش کی جو اشیاء ہیں وہ مارکیٹ سے اٹھا رہے ہیں آپ ان کو ایڈنٹیفائی کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان ایڈنٹیفائی کریں جہاں پہ اس وقت مشکل کی گھڑی میں ریاست اور ذمہ داران پہنچے اور ان کا مدعویٰ ہو سکے آپ سب کا آپ نے کس کو دینی ہے ہم سب نے دینی ہے یہ بڑا اچھا طریقہ شکر ہے ایک بڑی شکر ہے ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے جان اللہ کو دینی ہے سر عمرہ ظاہری ایرانی ظاہری اور سبلیغی کیا آپ کی حکومت یہ نہیں سمجھتی کہ کورونا کی آر میں مجھدی منافقت پر قواریت پھیلائی جائے گی دیکھیں جی دیکھیں جی دیسے نتنگ is good or bad it is the thinking which makes it so انسان کی سوچ کسی چیز کو اچھا اور برا بناتی ہے اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو داد دوں گا اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ جان ہم سب نے اللہ کو دینی ہے تو اس لیے ہم نے انسانوں کا اور پاکستانیوں کا اور ضرورتمندوں کا خیال رکھنا ہے جس کی جو سوچ ہے رب اسی کے مطابق اس کے ساتھ فیصلے کرے گا آج ہمارے اللہ قرآن میں کہتا ہے جیسے گمان کرو گا اسے فیصلے کرو گا گمان ہمارا ہی ہے کہ پاکستان کے تمام باسی چاہے وہ جس مذہب جس مسلک جس علاقے جس زبان کے ہیں ان کی ذمہ داری ہم سب کی اخلاقی اور قومی فریض ہے ان کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے مل کہ ہم اس کا مقابلہ کریں کرونا وائرس کا اور ایک عظیم قوم کی شکل میں دنیا کے نقشے میں اور آنے والی نسلوں کے پھر مثال بنیں پاکستان زندہ بات تینکیو جی